نمش کارا داب دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیلہ دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جنرلائز ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ ایک بار پھر فلسطین کے سمرتن میں کھڑا ہوا بھارت جس طرح سے حماس اور اسرائیل کے بیچ لگاتار سنگھر چل رہا ہے اس کو لے کر دنیا دو حصوں میں بڑھ گئی ہے تو وہی خبر آ رہی ہے کہ فلسطین کے سمرتن میں بھارت کا ایک اور بڑا بیان سامنے آیا ہے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے سنسا دنگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو تلنگانہ سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی میں جبرجست مگاوت ہو گئی ہے بی جے پی کے ایک اور دگج نیتا اور ودھائک نے پارٹی چھوڑ دی ہے آگے اس کی بھی جانکاری دیں گے سنسا دنگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو مدی پردیش بدان سامنہ چوناؤں سے پہلے امہ بھارتی بی جے پی سے ناراج ہو گئی ہے خبر آ رہی ہے کہ امہ بھارتی کے قریبی نیتاؤں کو ٹکٹ نہ دینے سے امہ بھارتی نے بغاوت کر دی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ پنڈیت دھیریندر کرشن ساسری دیریندر شاستری کے اوپر کیس درج کرنے کی مانگ کر دی ہے کس معاملے میں اس کی بھی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ فلسطین ازرائیل سے جڑی کئی اہم خبریں آگے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو جانا سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چیل پر نئے تو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے بات کریں گے خبر کی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے فلسطین اور ازرائیل کے بھی جبردست طریقے سے سنگھر سجاری ہے اسی بیج بھارت نے سی اکترا سرکشہ پرسد یعنی یو این اے ایسی میں یہاں اسپشٹ کر دیا ہے کہ اس کی طرف سے فلسطین بھیجی جانے والی مدد کسی قیمت پر بند نہیں ہوگی ازرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ ہی بھارت کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے جو کافی مہتوپور مانا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے اس سے پہلے تیس ٹن سے جادہ کی معنوی سہائیتہ فلسطین کو پہلے ہی دے دی ہے 38 ٹن کی سامنگیری بھیجی گئی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یو این ایسی میں بھارت نے یہ ساپ اسپشٹ کر دیا ہے کہ اس کو اس کی طرف سے فلسطین کو جو سمرتن پراب ہے وہ لگاتار ملتا رہے گا یعنی فلسطین کے سمرتن میں ایک بار پھر جو ہے یونیٹی نیشن میں بھارت نے یہ بڑا بیان دیا ہے یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے بات کریں گے ایک لیے خبر کی جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے تلنگانہ سے جہاں پر بی جے پی کے ایک اور دگج نیتا پرو ویدھاگ نے پارٹی چھوڑ دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں تلنگانہ میجورم سمیت پانچ راجوں میں ویدان صبح چنانو کا اعلان کر دیا گیا ہے چنانو کے مطابق میجورم میں سات نومبر تلنگانہ میں تیس نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے چنانو میں چنانو کی تاریخوں کا اعلان کرنے کے بعد صحیح ووٹروں اور نتاؤں کو اپنے اپنے پالے میں لام بند کرنے کی لڑائی شروع ہو چکے اسی بیچ بھاشپا کے ٹکٹ پر پچھلے سال تلنگانہ میں مونوگوڑ ویدان صبح اپ چنانو لڑنے والے کوماتی ریڈی راج گوپال ریڈی نے بدوار کو پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اب وہ کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی کی بی جے پی کا ایک اور ویکٹ تلنگانہ کے اندر گر چکا ہے ایک اور دگجنیتہ اور پور ویدھائک جو ہے وہ کانگریس پارٹی کا دامن تھام سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ تلنگانہ کے اندر بھی آنے والے کچھ ہی دنوں کے بعد ویدان صبح چنہ ہونے ہیں اس کی تاریخوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکے کے طور پر مانا جا رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے مدی پردیش میں بھی بی جے پی میں بغاوت کے آثار آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں مدی پردیش ویدان صبح چنہ میں بی جے پی کے ڈگٹ ویترر سے پہلے ستمبر مہینے میں سوشل میڈیا پر ایک سوچی وائرل ہوئی تھی جس میں انتیس نام تھے یہاں لشٹ پور مکمنتری اما بھارتی کے لیٹر پیڈ پر تھی خاص بات تو یہ ہے کہ اس کنڈیڈیٹ لٹس میں سے اما بھارتی کے کسی ایک سمرتھن کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد بتا جا رہا ہے کہ اما بھارتی جو ہے بی جے پی سے بغاوت کر سکتی ہیں اور وہ بھی پارٹی چھوڑ سکتی ہیں حالانکہ ایسا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے مدی پردیش کے اندر بی جے پی نیتاؤں میں بھگدر مچ ہوئی ہے کئی نیتاؤں نے پارٹی چھوڑ کر کانگریس پارٹی کا دامن تھام لیا ہے تو وہیں اب جو ہے اما بھارتی نے بھی جو ہے بی جے پی سے بغاوت شروع کر دے کیونکہ اما بھارتی کے منپسند نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے اس وجہ سے بات کریں گے گلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے پنجاب سے جہاں پر پنڈی دھیریندر کشنر ساسری کے خلاف عیسائی سمدائی نے مورچہ کھول دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پنجاب دورے پر پہنچے باغشفر دھام کے دھیریندر ساسری پھر ویوادوں میں آ چکے ہیں ان پر کیس درج کرنے کی مانگ اور بھی تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے دھیریندر ساسری تین دن تک پتھان کوٹ میں رکے اس دوران عیسائی سمدائی نے ان کے بیان پر اپتی بھی ویقت کی پنجاب کے گرداز پر میں عیسائی سمدائی کے لوگ باغشفر دھام کے پرمک دھیریندر ساسری کے بیان پر ناراجگی ویقت کر دی ہے ان کی ٹپڑی کے ویرود میں عیسائی سمدائی کے لوگ گرداز پر کے ایس ایس پی آفیس پہنچ کر جبردست انہوں نے پردرشن کیا انہوں نے دھیریندر ساسری پر معاملہ درج کرنے کی مانگ کی ہے اپنا گیاپن بھی سوپ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دھیریندر ساسری نے عیسائی سمدائی کے لوگوں کی دھارمک باؤنوں کو ٹھیس پہنچائی ہے اور اسی کے چلتے ان کے خلاب کاروئی ہو ورنہ دھیریندر ساسری کے پتلے فکریں گے ساتھی ساتھ ان کے خلاب ہم کڑی کاروئی کریں گے یہ عیسائی سمدائی کی طرف سے کہا گیا ہے بعد کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو مڑی پور کے اندر لگاتار چل رہے ہیں فساد کے بیچ آر ایسائی سپرمک موہن بھاگوت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں حیران ہیرانی ہوتی ہے کہ سالوں سے شانت رہے مڑی پور میں اچانک آگ کیسے لگ گئی راج میں سمپردائی ماحول پیدا کرنے کا پریاز کس کے دوارہ کیا گیا یہ کہنا ہے آر ایسائی سپرمک موہن بھاگوت کا آپ سب دوستو جانتے ہیں کہ دیش میں نفرت آگ کون فیلا رہا ہے کس پارٹی سے جڑے ہوئے نیتہ فیلا رہے ہیں کس سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ فیلا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آر ایسائی سپرمک کو یہ نہیں پتا ہے کہ دیش میں آگ کون فیلا رہا ہے مڑی پور پر اب تک خاموش بیٹھے آر ایسائی سپرمک موہن بھاگوت کی اب زبان کھلی ہے اور انہوں نے مڑی پور پر اب حیرانی جتا تیوے کہا ہے کہ مڑی پور میں سمپردائی ماحول پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں خیر یہ اپنے آپ میں کافی افسوس جنگ خبر ہے ایک اور اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کی سامنے آ رہی ہے گازہ اور اسرائیل فلسطین کے بھی چل رہے ہیں سنگھرس میں اب اسرائیلی سینہ گازہ سے ایک بار پھر پیچھے ہٹ گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو خبر دکھا رہا دیکھ سکتے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ کے دوران بڑی خبر آئی ہے اسرائیل نے گازہ پر گراؤنڈ جو ہے جو ایکشن لینا تھا اس سے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے ہیں دراصل اسرائیل نے یہ قدم امریکہ کے کہنے پر اٹھایا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ میڈل ایسٹ کنٹریز میں امریکی سینکوں کی اس رکشہ کے لیے مسائل رکشہ پرانالی پہلے وہ تینات کر لے اور اس کے بعد اسرائیل گازہ میں گراؤنڈ جو ہے انوینشن کرے دراصل آپ جانتے ہوں گے خبری آئی تھی کہ گازہ کے اندر اسرائیلی سینکیں گز چکے ہیں لیکن یہ خبر پوری طرح سے جھونٹی تھی جو آپریشن چلایا جانا تھا اس کے لیے ابھی فیلحال اسرائیل پوری طرح سے پریپیر نہیں ہے اور امریکہ نے اسرائیل کو ابھی گازہ کے اندر گراؤنڈ آپریشن کرنے کی پرمیشن نہیں دیا جس کے بعد اسرائیلی سیناؤں نے گازہ سے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ڈھکے لیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی دوستہ جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے اسرائیل اور حماس کے بھی چل رہے سنگھرس میں اب بھکتوں کی بھی منڈلی سامنے آ گئی ہے یہاں پر بولی وڈ ایکٹرس کنگنا رانوت نے اسرائیل کے راجدود سے ملاقات کی ہے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سمرتن اسرائیل کے پرتی جتایا ہے آپ کو میں خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ خبر میں دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں شوقانے والی بات ہے مڑی پر پر یہی کنگنا رانوت ابھی تک خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ایک شب دن کے محسنی نکلتا ہے لیکن ہاں اسرائیل جو لگاتار فلسطینیوں کو ختم کر رہا ہے بے کسور بچوں کو مار رہا ہے اس کے سمرتن میں یہ جا کر کے اسرائیلی دوتاواز میں اسرائیل کے راجدود سے ملی ہیں ان کو اپنا سمرتن دیا ہے آپ کی اس پر کہا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چانگ کو سبسکرائب ضرور کریں